عبام وزیراعظم کے ریلیف پیکش کے انتظار میں شہریوں کا اس حوالے سے کافی پر امید شہری نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ وزیراعظم نان خان اب قوم کو بتدریج ریلیف دیں گے کہتے ہیں کہ جو بھی اعلان کیا جائے وہ کاغذوں اور اعلان تک محدود نہ ہو ضروریات زندگی کی اشیاء میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے مزید کیا کہا شہریوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کرے گا اللہ دے حکم نال کرے گا وہ چوراں ورکے نہیں گا انشاءاللہ کار کے لے آوے گا ہمیں کوئی امید نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے تین سال کی کردگی میں وہ بالکل زیرو ہے یہ اپنے دعوے میں بالکل لاکام رہے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کسی وزیراعظم سے تواقعات کی کوئی امید ہے مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کم اوز نہیں ہو رہی ہے پیکج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر چیز سستی کا ذریعہ چاہیے کچھ عوام بہت پریشان ہے روڈ پہ آ گئی ہے مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا اتنا مہنگائی ہے نہ گھی لے سکتا ہے کچھ بھی نہیں راشن بھی نہیں چلا سکتا عوام کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے اپنی مرضی سے نہیں کرے وہ عوام کو بھی دیکھے ہم پاکستانی ہیں پاکستانیوں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ اپنی مرضی کر رہے ہیں حضیر اعظم مران خان نے اگر پیکج دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پہلی بات تو دوسری بات یہ کاغذوں کی حد تک رہتا ہے عوام تک نہیں پہنچے گا غریب عوام تک نہیں پہنچے گا یوٹیلٹی سور پہ پہنچے گا وہاں سے دکان دار اٹھا کے لے جائیں گے غریب عوام جو ریڈی والے ہیں مزدور طبقہ ہیں ان کو نہیں ملے گا صرف جو مہنگائی کا اعلان کرنا جا رہے ہیں جو بھی مطلب انہوں نے کر رہے ہیں وہ صرف جسٹ ایک کاغذی کاروائی ہے بس صرف اعلان کی حد تک ہے نیچے عوام کو تو کچھ نہیں ملتا عام عوام ہے نا اس کے لیے جو مہنگائیاں یہ کم کرے آٹا چینی چاول دال اس کے لیٹ کم کرے فورا ایک پٹرول کم کرے کنوین اس پٹرول کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عام آدمی تو بھائی اس کی پونس سے ہر چیز